بہزم بٹ ساپ it is because of you that i am here اور جتنے ہمارے دوست وکلا جن نے اس کو منقب کیا ہے صدر بھی آئے ہیں شتاک صاحب اور فارمر صدر ہماری آئیل ایف کے اور وجودہ چیف اوگنیزر جافری صاحب all of you ظہور بھائی آپ سب کا بھٹا صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں پشابر سے شاندانہ گلزار صاحب آئی ہیں ہمارے وہ کلا بہنیں یہاں سامنے بیٹھیں so we are here for a cause ٹھیک ہے we are here for a cause ہمیں کوئی زبردستی در لے کے نہیں آیا so when we go we need to go with a message ٹھیک ہے جی پر دوست بھائی پرانے میرے ساتھی میرے سینئر آپ سے سیکھا علوی صاحب we look up to you and so good to see you here back with us on stage اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ يُسْلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا دروشری دروشری پڑھ لیجئے اس کے بعد خاموشی اللہمサ ROMA مبارک تلاز سیدنا محمد الرسول ONLAH خاتم النبیст صلی اللہ علیہ و علیہ وعublic صحابی وسلم هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَا اللَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ میرے دوستو میرے بھائیو سابق صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب میرے آئی ایلیف کے صدر چوئیش تیاد صاحب چیف آگنائزر جعفری صاحب میری خاص کر میری بہنیں وہ کلاج ادھر بیٹھی ہیں اور تمام حضرین و میرے بھائی میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں آپ کو سلام اور میں نے مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرہوم والی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں عشق کرتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں وہ ہے محمد علی جناح اور یہ وہ جگہ ہے یہ وہ ایرنا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں آٹھ سے بہت سال پہلے پچیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو آپ کے اور میرے قائد نے آس سالس لی تھی we are sharing the same space with the great man the greatest man probably in the last one thousand years which the ummah has given to the مسرانک ummah محمد علی جناح آج ہم وہاں کڑے ہیں rule of law کی بات کر رہے ہیں وہ جگہ کہ کاش کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے جناح صاحب نے جو دو تین بڑی چار باتیں کی تھی افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا آج امریکہ نئی پاکستان سپر پاور ہوتا پچیس جنوری کو قائد میں یہاں آکے وضاحت کی اور clear direction دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے اور کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہاں میں مہینہ peer محasan کی محمد علی صح اٹھ بگنڈا الفاظ میں اوپر نہیں ہوں سکتا اگر آپ کپ کٹ کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سلزلالی پرچن لہا کے ازادی کا مقصد پورا ہوا کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے ابو اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا یہاں کراچی باہر ایسوسییشن آتے ہوئے میں آج بھی جو بار پاکستان کی رونوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی رونوں پہ بھی ہے یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوٹا میں بھی ہے یہ کراچی جو شہر قائد ہے کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے دار الخلافہ اسلام آباد ہے لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں یہاں آپ کو بروش ملے گا یہاں آپ کو پختون ملے گا سندھی ہے یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے یہاں آپ کو براوی ملے گا کشمیری ملے گا گلگتی ملے گا پنجابی ملے گا کراچی زمین پاکستان but in the last 75 years have we made کراچی presentable کہ ہم اس کو سامنے رکھیں یہ تمہارا واشنگٹن ہے یہ میرا کراچی ہے یہ تمہارا نیو یورک ہے یہ میرا لاہور ہے یہ تمہارا لنڈن ہے تم سے آزادی چاہتا تھا تم سے آزادی چاہتا تھا یہ دیکھو یہ تمہارا لنڈن ہے یہ میرا کراچی یہ میرا اسلام آباد ہے اور تم سے آزادی چاہتا ہوں میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر ہے ظلم ہے زبردستی ہے ریپس ہے مارا ماری ہے یہ مزفر آباد ہے خوشی ہے روشنیہ ہے امن ہے وہاں پہ خوشحالی ہے کیا ہم نے کر دیا کیا 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 مزفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دل یا لنڈن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو سوال کرو اپنے آپ سے سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیئے کیا اللہ نے موقع نہیں دیئے موقع تو بڑے دیئے مواقع تو بڑے آئے لیڈر بھی آئے قوم بھی کھڑی ہوئی کل رات مکڑاں کی ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی آپ کی توجہ ہے ادھر میں نے یہ بات کی کہ اس درتی نے پشنے سو سال میں تین بڑی طریقے دیکھی یا طریقے پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی وہ طریق نہیں جو لانچ ہوتی ہے وہ طریق نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے وہ طریق نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سنکے چلاتے ہیں پیسہ پھینکتے نوک وہ طریق جو کسان کے ایک آنگل سے نکلتی ہے وہ طریق جو ریڈی بان چلاتا ہے وہ طریق جو کارکن چلاتا ہے وہ طریق جو ٹیسر چلاتا ہے مزدور چلاتا ہے فیکٹری اونر چلاتا ہے کھلیاں کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس طریق کا حصہ بنتے ہیں وہ تھی طریق پاکستان یا پھر بھٹو کے ساتھ اوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کنام پہ آج بھٹو کہاں چلا گیا اس کے خانڈان کدھر ہے اور یہ دیکھ رو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے آج بھی مزدور مزدور ہے آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان آپ مجھے بتاؤ پچھلے سولہ سترہ اٹھارہ سال سے کنٹینیوسری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا کیا جناہ کا یہ فلسفہ تھا نئی تھا نا کیا جناہ نے کیا جناہ نے خاندان کو آگے لے کے آیا کیا جناہ کا بیٹا آگے آیا کیا جناہ نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا کیا یہ سوچ ہے مورسیت کی سوچ لے کے چلے تھے کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لئے نہیں بنا تھا آزادی کسی لے لیتھی یہ خانوادے یہ بڑے بڑے ریڈر یہ بڑے بڑے جو آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں اسلام کو آزاد کرنے آیا تھا حضرت عمر فاروق نزلان نے فرمایا کہ لوگوں ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جناہ تھا تم نے کب سے کو غلام بنانا شروع کیا کوئی پیری فقیری کا غلام کوئی خانوادے کا غلام کوئی کسی مولوی کا غلام کوئی کسی سردار کا غلام کوئی کسی جاٹ کا کوئی کسی بہت بڑے جاگردار کا کسی سیاستدان کا کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمن بن سکتا یہ وہ سوچ لے کہ عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی ایک جناہ کی تحریک ایک بٹو کی تحریک اور اب عمران خان کی تحریک میں آج کراچی میں کراچی بار اسوسییشن میں کھڑے ہوکے اسی پوڈیم پہ اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہوکے شریعت کی بات کر گیا انصاف کی بات کر گیا ڈیموکریسی کی بات کر گیا کونسٹیوشن کی بات کر گیا نو we have to extend for rule of law not for عمران خان عمران خان آپ کو پیڈیسٹر دے رہا ہے وہ آپ کو موقع دے رہا ہے عمران خان کا کیا ہے ایک شخص ہے 33 سالہ آج نہیں تو کل کونے نفس انزائقہ درموت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی طبقہ فکر سے ہیں میں آپ کو چل ایکس دیتا ہوں کبھی بھی آپ یہ کلا نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی کوئی لوگ ہی نہیں تھے کوئی موقع ہی نہیں تھا نئی موقع ہے تحریک ہے rule of law کیلہ ہم کھڑے ہیں قربانیاں دے کے کھڑے ہیں جس وکیل کے انفارم میں آج کڑا ہوں اسی وکیل کے انفارم میں اس ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے اسی مردان بار میں جہاں میں نے وقالت سیکھی پھر پریکٹس کی وہاں مجھے پھرایا گیا the message was the message was کہ میں ڈر جاؤں میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ آپ ڈر ہوگے کہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو پیچھے ہٹنا is not an option it is not an option it is not about you you or you it is about your kids جن کو آپ صبح اپنے ڈائر یونیفورم پھینکیں سکول میں ڈراب کرتے ہو پھر آپ کچھے ری میں آتے ہو پھر آپ پیکٹس کرتے ہو پھر آپ اپنی فیکٹسی میں کوئی جاتا ہے کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے کوئی اپنی ہوسٹڈ ٹیچنگ کرنے جاتا ہے ان بچوں کا سوچو کل کو تم نہیں ہوگے یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانا تمہارے بچے کیلئے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو ان کو مضبوط کرو کہ تمہارے بوڑی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائیز ٹیکسیشن لاغ ایڈوکیشن ہل ایک دیپارٹمنٹ ایک دیپارٹمنٹ ایک دیپارٹمنٹ ایک دیپارٹمنٹ امران خان میرے دوستوں میرے بھائیوں وہی قائد عظم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا ان قرآن پہ مدنی ہوگا اسی نے یہ پچیس زنوری کو بات کی اور پھر فیبرری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان خان صاحب کی ڈیڈر نومے پہمیشہ امران خان کا نام آتا ہے تاید عظم محمدی جنا نے سبی دربار میں پھر وہ تاریخ ارفاظ ادا کیے کاش ان چیزوں پہ ہم چرتے اور نے کہا it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great law giver of islam let us lay the foundations of our democracy on true islamic principles of social and economic justice خدا کے بندو یہ کس کو کہہ گیا کس لیے کہہ گیا کیا تاریخ کی کتابیں بڑھنے کیلئے کہہ گیا یا عمل کرنے کیلئے کہہ گیا پاکستان تو مثال بنی تھی کہ آج صرف چوک میں بیٹھ کے اتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا نہیں پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی لڑے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان امقای متحدہ میں کرتا تھا حرمت کی جنگ لڑتا تھا امت مسلمہ کی بات کرتا تھا رول افلاق کی بات کرتا تھا میرے دوستوں آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے میرے دوستوں عمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا میں نے ان کو کہا خان صاحب مجھے تو محمداز خادری صاحب کے ڈیت سل میں رکھا وہ مسکران کہ مجھے کہنے لگے مجھے بھی کسی ایسی ڈیت سل میں رکھا ہے کیا پاکستان کا امت کا ریڈر ڈیت سل میں رکھتے ہیں کے قابل ہے کیا یہ نقصان صرف اس کا ہے یا اس قوم کا ہے میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اپنے حصے کی شما جلاو شکوہ جو ظلمت کا ہے وہ مت کر دے جانا شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلا دے جاتے آپ جس بھٹوں کے ساتھ تھے وہ ایک تحریک تھی ہمارے ابو اور داد جس قائد کے ساتھ وہ تحریک تھی وہ تحریک آج بھی زندہ ہے صرف چہرے بدلے ہیں نام بدلہ ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ نظام بدلنے کے لیے ہے یہ بدلنے والا ہے بساب کے نکلنے کی دیر ہے اور اس کے لیے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہم اس سوچ کے خلاف ہے کہ جب اس حوام نے ووٹ دیا حق تھا صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا عوام نے ووٹ دیا تھا دے دے شیخ مجیب کو کیا کر لیتا آپ نے منڈیٹ پہ ڈاکا ڈالا دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ابھی اگر حمود اور ایمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے وہ کسی دارے کے خلاف نہیں ہیں وہ اپنی آرن فورسز ہم نے آٹھ فوری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ ووٹ فارم سنتاریس میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑھائے اگر پڑھا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر اور پھر گیٹ نمبر چار کو دے کہ آن خمار تے آو یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر چار کی چاکری کرو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے یہ وقلاء ہیں یہ عوام ہے یہ پاکستان ہے یہ قوم ہے ان کے پاس جاؤ اپنے جنرل رکھو لیڈر کو پیش کرو طریق کو پیش کرو پروگرام کیا ہے ریکارڈ کیا ہے اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں علمی صاحب اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین وں قائد عظم کیونکہ آج ہم جنر کھڑیں یہاں آج سے پچھتر اسی سال پہلے قائد بولا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کے فکر کے وارث ہو کالے کوٹ کو پہننے والو آپ کو آخری میسج جو میں آج بٹا صاحب کو اور ہماری بہن ہماری یہاں میں جو ہم وہ قرار لڑی اسٹابلش ہیں ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں میند کرتے ہیں ہم کمانے نہیں ہم کمانے نہیں ہم لوٹانے آئے ہیں ہم کالے کوٹ کا دھرتی بہ قرض اتار نہیں آئے ہیں ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں طریق انصاف اپنے آپ کے لئے کچھ نہیں چاہیے ہم اپنے علم اپنے کالے کوٹ اور اپنے ساتھ سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم وہ قرار ان میں سے ہیں جو ٹپیکل کوئی سیاسی ہم کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں کوئی پچیس 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 نہیں ہیں ہم یہاں مال بنانے نہیں آئے ہیں ہم جماعت کے ساتھ نظریہ پہ کھڑے ہیں چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اگر نظریہ پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو وہ کلا اتحاد پاکستان ہمارے تقویر 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 تقویر